موسیقی 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 کریں گے یہ کام کرتا ہے تو اس میں پروبلم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا دومنوسیس کرنا ہے کیا پروسیجور اس کے بارے میں ہمitez کرنے والے ہیں یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے اور نئے لوگوں کے لئے خاص کر بہت ہی ضروری ہے تو سب سے پہلے ہمیں کچھ بیسک جانکاری ہے جو بات کریں گے بیسک ہمیں کیا کیا چیک کرنا سب سے پہلے میں سترہ نمبر کا فیوز چیک کرنا پڑے گا فیوز نمبر سترہ جس کا آؤٹ پٹ ہمارے رہے گا ایک سپور کے اوپر پن نمبر چار پر ہے جو کہ ہمارے آئین سینی میٹر کا رہتا ہے اور اس کے بعد ہمیں دوسرا چیک کرنا ہے فیوز چودہ جس کا آؤٹ پٹ ایک سترہ پر پن نمبر پانچ پر ہے جو اگنیسن لوگ کا ہے یعنی پروبلم دونوں ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا ڈاؤنگنوسس کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے لوگ کو چیک کریں گے اس کے بعد ہم آئینس کو یعنی دونوں فیوز ہمیں چیک کرنا بہت ضروری ہے سترہ نمبر اور چودہ نمبر گاڑی میں پروبلم کیا ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی نائی سیلپ لے رہی ہے ہم آپ کو لے کے چلتے فیوز بوکس کے اوپر ہم لائیں گے ہم جیسے اپنے فیوز بوکس پہ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سترہ نمبر چودہ نمبر کا جو ہمارا فیوز رہے گا ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹھ ناؤ تس کیارہ پارہ تیرہ چودہ یہ والا فیوز رہے گا چودہ نمبر کا اس کو چیک کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے چسٹنگ لیمپ کو جو نگیٹیب میں لگا دیں گے دیکھیں گے ٹسٹنگ لیمپ ہمارا چالو ہے چودہ نمبر کو چیک کریں گے دیکھیں گے اس میں کوئی بھی نیچے کاربہ آرہا لیکن اوپر نہیں آرہا ہے یعنی اوپر یہاں پہ نہیں آرہا تو یعنی یہ فیوز ہمارا خراب ہے فیوز کوئی بھی لگائیں گے تو ترند خراب ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جتنے سارے فیوز لگا کے دیکھ لیں لیکن یہ فیوز کیوں خراب ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور دوسرا ہمارا یہ رہے گا سترہ نمبر کا سترہ نمبر دیکھیں گے یہ بھی خراب ہے نیچے لائٹ آرہی ہے لیکن اوپر نہیں آرہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کا کام کیا ہے اگر ہم کام کے بارے سمجھیں گے جو ہمارا سترہ نمبر فیوز رہے گا یہ کہے گا ہے اگنیسن سیوچ کا ہے تو اگنیسن سیوچ سے ہمارے کیا کیا چیز جلتی؟ جیسے ہم نے اگنیسن سیوچ اون کیا فیوز نہیں اڑا جیسے اسٹرڈ کے فیوز اڑ رہا ہے تو پرابلم کیا ہمیں سیلپ کے ریلیٹر جان کا چیک کرنا ہے سیلپ سے جو بھی چاجہ سیل سے لگا کے کوئی بھی چیز وہ چیک کرنی ہے اور آئین ایس میں لائٹ نہیں جلتی یہ فیوز کیوں اڑ رہا ہے تو جائر سی بات کہیں نہ کہیں سورٹنگ ہے یعنی دونوں فیوز اڑ رہے ہیں باقی کوئی بھی فیوز نہیں خراب ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے جیسے آئین ایس میں جائیں گے یہ آئین ایس کا کونسا ہے ایکس فور کونسا ایک دو تین چار یہ چار نمبر کا دیکھیں گے یہاں پہ پن نمبر چار پہ ہمیں جانا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یہ اس کو باہر نکال لیں گے یہ چار نمبر کا تار کہاں پہ مجھے ملے گا تین چار نمبر میں جو یہ تین چار یہ ریڈ کلر کا تار آئے گا چار نمبر میں جو ریڈ کلر کا تار آئے گا یہ کہا ہے کہ آئین ایس کا ہمارے ہیں یعنی میٹر کا یہاں چاہیں تو ہم ڈائریکٹ کرنٹ بھی اپنا دے سکتے ہیں صحیح ہے تو اس کو میں نے لگا دیا لیکن اس کو الگ کر لیا چیک کرنے کے لئے اس میں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یہاں بھی کرنٹ نہیں آ رہا کیوں کرنٹ کیسے آ گئے کیونکہ یہ فیوج اڑا پڑا ہے اب اس کے لئے دوسرا بات کریں گے سترہ نمبر کا چودہ نمبر فیوج اور ایک سترہ پن ایک سترہ پن کہاں پہ ملے گی ہمیں دس ہے رہ گیا گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ یہ آئے گا سترہ نمبر میں آئے گا ہمیں پن نمبر کتنا پانچ دیکھنا ہے تو پن نمبر پانچ اس میں تو ایسے دیکھ جائے گا ہمیں تین چار پانچ یہ پن نمبر پانچ یہ پن نمبر پانچ یہ ہمارے انٹی لوگ جو ہمارا اگنسل سوچ اون کرنے کے لئے ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے ہمارے اس میں کاربا آنا چاہتے ہیں اگنسل سوچ میں اس میں کیوں نہیں کاربا آ رہا تھا کیا پروبلم ہے تو جیسے فیوج اڑا اڑ جاتا ہے سیلپ لگائیں گے جیسے ہی فیوج ہمارا اڑ جاتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ ہمارا اینس کا فیوج جو ہے یہ سترہ نمبر کا فیوج اب دیکھیں گے خراب ہے فیوج فیوج خراب ہے تو سترہ نمبر کا فیوج کو ہم ڈال کے دیکھیں گے سترہ نمبر کے فیوج کو ڈالیں گے یہاں پہ چیک کریں گے کاربا آ رہا ہے جیسے ہم نے سترہ نمبر کا فیوج ڈالا تو پن نمبر چار کے اوپر ہمارا کاربا آ گیا پھر نمبر چار ہے ایک سپور میں پھر نمبر چار پھر یہ رڈ یہ والا تو ہمیں بھی چیک کرنا ہے اینس میں ہمارا کرنٹ آیا کی نہیں آیا تو ہمیں ابھی آپ کو لے چلتا ہوں میٹر کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو بہت ہی زیادہ ایمپورٹٹ ہونے والی نائے لوگوں کے لئے سارے بھائیوں سے ریکوشٹیں جنوائے نے ابھی تک ہمارا چین کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں تو ہم بسم اللہ کر کے سوچ کو سوچ کو ان کیا لیکن کوئی بھی رسپونس نہیں ہے نائے لائٹ آئی لیکن اس میں آپ جیسے دیکھیں گے ہم نے آئینس کا جیسے فیوج لگایا ہوا ہے تو یہ جو بھالف ہیں یہ پہلے نہیں جل لیتے اور جو آواز تھی پہلے آواز نہیں آ رہی تھی تو آواز آنے لگی لیکن ابھی ہمارے ڈور کام نہیں کر رہے ہیں اور نائے ہمارا یہ سوچ کام کر رہا ہے لائٹ کا ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں گے ہمارا جیسے ہم گاڑی سٹارٹ کرنے کوشش کرتے تو ہمارا سوچون کریں گے ہمارا فیوج کیوں اڑ رہا ہے آگے جائیں گے دیکھیں گے کوئی بھی رسپونس نہیں ہے تو ابھی ہم آپ کو بتاتے اس میں پروبلم کیا ہے کیسے چیک کر سکتے ہم تو ہمارا اپنے ایکسپرینس کے حساب سے آپ نے چیک کرنا ہے لیکن میں نے کیا کیا پہلے سیلف کو چیک کیا تو سیلف کو کس طرح سے چیک دیا اب اس کے لئے آپ کو گاڑی کے باہر لے کے چلنا پڑے گا تو گاڑی کے باہر جائیں گے ایکسٹو میں آ جائیں گے ایکسٹو دیکھیں گے آپ لکھا ہوا اس میں ہے ایک ایکسٹو پائنٹ ٹو میں دیکھیں گے یہ والا جو تار ہمارے تائے سیلف کا ہے یہ والا جو تار رہے گا یہ ہمارا سیلف کا آئے گا اس کا پن نمبر کیا ہے پن نمبر ہمارا آئے گا اچھے تین چار پانچ یعنی پن نمبر پانچ ایکسٹو پائنٹ ٹو میں کا ہے پن نمبر پانچ میں ہمارا سیلف کا کرنٹ آتا ہے تو ہم کیا کریں گے سیلف کا کرنٹ کو چیک کریں گے ابھی ہم نے کیا کیا ہے گاڑی کا نہ ہی کوئی سیوچون ہے نہ ہی کچھ ہے تو کیا ہوا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ٹیسٹر فولی جلتا ہے فول مطلب اس سے ہلکا سا جلے گا لیکن ابھی فولی جلتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہیں نہ کہیں سوٹ سرکٹ ہے سوٹ سرکٹ میں نے اور بھی طریقے سے اپنے چیک کیا ہوا تھا اب کہاں سوٹ سرکٹ ہے اس کو نیچے دیکھیں گے یہاں سے ہم اس تار کو ڈیاغنسز کریں گے یہ ہے سیلف کا جو تار ہو سکتا سیلف ہی خراب ہو یا آگے ہم کریں گے اس کے لئے جائیں گے امار کے اوپر امار پہ جا رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے ہم امار کے اوپر آئے تو امار کے اوپر دیکھیں گے یہ بائرنگ ہے یہ اس کا تار یہ والا یہ چھوٹا سا تار سلک چھلنے کی بجے سے کیا ہوا یہ والے جو پتی مجھتے ہیں اس میں بھیڑ گیا تھا تو اس لئے کیا ہوا کہ جیسے ہم سوچ اپنا ہون کرتے تھے اس کے بعد اس میں ایک نیسل سوچ کا کرنٹ آتا جیسے کرنٹ آتا تو کیا ہوا فیوج کو اڑا دیتا تھا تو کئی بار کرنے کی بجے سے پروبلم ہے چھوٹی سی دکت تھی یہ یہ دیکھیں گے چھوٹی سی پروبلم کی بجے سے نائے گاڑی سٹارٹ ہو رہی تھی اور اس میں کئی لوگوں نے پہلے سی بھی چیک کر لیا لیکن سمجھ نہیں ہے اور جبھی بھی یاد رکھنا ہے جب تک آپ کا ایک نیسل سوچ اون نہیں ہوگا اس میں ڈیاغنوزی ٹول آپ نہیں لگا سکتا یعنی کمپیوٹر آپ کا نہیں کنیکٹ ہوگا تو جیسے کہ آپ دیکھیں گے اس طرح سے پروبلم آتی تھی سب سے پہلے آپ نے کیا چیک کرنا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ چھوٹا سا بلکل کٹ ہے ممکن آپ کو کیمرے میں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے یہ بلکل چھوٹا سا کٹ ہے اس کو ابھی میں نے یہاں سے پار دیا ہے آپ کو دکھانے کے لئے ابھی ہم کیا کریں گے اس کو ٹیپنگ کر دیں گے پھر اس کا انشاءاللہ ہماری گاڑی جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم آپ کو پھر سے فیوج بوکس کے اوپر لے جاتے ہیں اور فیوج لگا کے دکھاتا ہوں تو ہم فائنلی دوبارہ سے جو ہے فیوج بوکس کے اوپر آج کے ہیں اب ہم کیا کریں گے فیوج نمبر چودہ فیوج نمبر چودہ جو ہے اس کو نکالیں گے دیکھیں گے یہ بھی خراب اور بہت سارے فیوج یہ خراب اتنے سارے نکالے اور بہت سارے فیوج دے لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس کو proper چیک نہیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پروبلم کیا فیوج پہ فیوج لگاتے رہیں گے تو آگے مجید پروبلم ہی گاڑی میں آئے گے تو ہم نے اچھا سا فیوج لیا ہے دس امپر کا لیا ہوا ہے اب چودہ نمبر میں ہم دیکھیں گے جیسے ہم نے فیوج کنیٹ کیا کیا ہوا اگنیسا سوچ ہمارا جو ہے اون ہو گیا اب آج میں آپ سوز رکھتے ہیں اس کا آؤٹ پڑ گی ایک ساترہ میں پن نمبر پانچ پہ پن نمبر پانچ ہمارا یہ یہ دیکھیں گے جیسے ہم نے نکالا ہوا ہے یہ کٹ گیا اور یہ اون ہو گیا یعنی اس کا آؤٹ پٹ ایک ساترہ میں پن نمبر پانچ کے اوپر آپ کو مل جائے گا ہم اس کے ساتھ ہی آپ کو سٹیرنگ کے اوپر لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہماری گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے یا نہ سٹارٹ ہوئی ہے ابھی دیکھیں گے آپ فائنیلی سوچ اون ہے آف کیا ساری لائٹیں آگئیں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کوشش کریں گے اے سی کا بلور بھی چل گیا سی سے بھی اٹھنا چالو ہو گیا روپالے نہیں اٹھ رہا تھا تو ابھی ہم کیا کریں گاڑی کو سٹارٹ کریں گے جیسے آپ دیکھیں گے فائنیلی جو ہے گاڑی کو میں نے ایک دو گھنٹے کے کام پر نکار گاڑی کو سٹارٹ کر دیا ہے اور بینہ کمپیوٹر لگایا کوئی بھی کمپیوٹر کنیکٹ نہیں گیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگا سمجھ میں آگا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اس طرح سے جو ہماری گاڑی میں پروبلم ہو جاتی ہے دو چیزیں ہمیں ساتھ کرنا ہے ایک تو یہ لائٹ جلنی چاہیے اور دوسرا یہ سوچ اون کرنے کے بعد اس طرح سے جو ہے آنا چاہیے اگر ہم جیسے سیلپ ماریں گے یا سوچ اون کریں گے تو ہمارا فیو جوڑ رہا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سوٹ ہے سیلپ میں بھی سوٹ ہو سکتا ہے ریلے میں بھی سوٹ ہو سکتا ہے یا ہمارا ایک سی لیٹر پاڑل جہاں رہتا ہے وہاں بھی کئی بار پروبلم آ جاتی ہے تو سارے بھائیوں سو ریکویسٹ ہے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو جو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں امید کرنا ہے اس طرح سے اگر آپ کی گاڑی میں بھی کوئی پروبلم آتی ہے تو اس کو آپ سولو کر لیں گے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے سلام ہوں رکھو آپ دیکھیں کونسہ ہے چودہ نمبر اور سترہ نمبر دو فیوز ہیں ایک سترہ فیس ہے پن نمبر پانچ اگنسن سوچ کی ایک دو تین چار ایک چار یہ فیوز ہے یہ اس کا پن نمبر ہے پن نمبر چار ایک چار پن نمبر چار ایک سترہ پن نمبر پانچ یعنی دونوں ہمیں یاد رکھنا بہتی زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ